بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور حکومت دوہا میں امریکہ اور طالبان کی مابین مذاکرات سے قبل ہوئی جو کہ آج سے شروع ہونے ہیں یورپی یونین نے اپنے بیان میں کہا کہ مذاکرات کا مطلب یورپی یونین کے جانب سے طالبان حکومت کو تسلیم کرنا نہیں بلکہ یہ افغان عوام کی ماباد میں یورپی یونین کے سرگرمیوں کا حصہ ہے طالبان وپت کی قیادت وزر خرج مولوی امیر خان متقی کر رہے تھے ان کے ساتھ وزیر تعلیم اور صحت مرکزی بینک کے قائم مقام گورنر وزارت خارجہ خزانہ اور انٹیلیجنس ڈائریکٹر کی حکام بھی شامل ہے یورپی یونین کے طرف سے خصوصی نمائند برای افغانستان اور کمیشن سرویس کے حکام بھی موجود تھے جو انسانی امداد بین الاقوام شراکت داری اور ہجرت کی معاملات کے دیکھ بال کرتے ہیں ان کی بیان میں کہا گیا کہ طالبان نے ان افغان کے لئے عام معاپی کے لئے اپنے وعدے پر قائم رہنے کا عظم کیا جنہوں نے دو دہائیوں تک مغربی ممالک کے ساتھ کام کیا ہے اے پی کی ریپورٹ کے مطابق طالبان نے بھی افغانوں اور غیر ملکیوں کو وہاں سے نکلنے کی اجازت دینے کا دوبارہ عہد کیا لیکن ہوای اڈو کے آپریشنز کو برقرار رکھنے کے لئے شرط رکھی تاکہ ایسا ممکن ہو سکے دونوں پاریقوں نے افغانستان میں موسم سرما کے عامت کے ساتھ بگڑتے ہوئے انسانی صورتحال پر بہت گہری تشویش کا اظہار کیا اور یورپی یونین نے اس عاظم کا یعادہ کیا کہ وہ افغانستان کو امداد پراہم کرتا رہے گا طالبان نے اس بات کا یعادہ کیا کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق انسانی حقوق کو برقرار رکھیں گے اور بن ہو جانے والی سپارت مشن کی واپسی کا خیرمقدم کریں گے ناظرین یاد رہے کہ اس سے قبل جون کی مہینے میں ترکی نے افغانستان حکومت کو پیشکش کی کہ امریکہ اور نیٹو افواج کی انخلاق کے بعد بین الاقوامی ہوای اڈو کی حفاظت اور اسی چلانی کیلئے وہ اپنے پوجی روک سکتا ہے تاہم طالبان جو اس وقت حکومت میں نہیں تھے انہوں نے اس پیشکش کے سختی سے مخالفت کی دی اس وقت افغانستان میں ترکی کے پانسو سے زائد پوجی موجود تھے جو افغانستان سیکورٹ پورسز کی تربیت کیلئے نیٹو میشن کا حصہ تھے پیشکش کے مخالفت میں طالبان ترجمان زبیہ اللہ مجاہد نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم کسی بھی ملک کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنے پوج کو یہاں رکھے چاہے وہ امریکہ ہو یا ترکی ہم اس بات پر مطابق نہیں ہے لیکن اب ایک ترکی اخبار ڈیلی سابا میں نومبر میں شائع ہونے والے ایک خبر کے مطابق ترکی اور قطر مل کر کابل کے ائرپورٹ پر کام کر رہے ہیں تاکہ بین الاقوامی پروازے بحال ہو سکے خبر کے مطابق امریکہ اور نیٹو افواج کی انخلاق کے بعد ترک اور قطر کے ٹیمیں کابل کی ہوای اڈے پر کام کر رہی ہے تاکہ اس کو عالمی معیار کے مطابق لا سکے مگر پی الحال مرمتی کام بین الاقوامی پروازوں کے عمد و ربط سے قبل جاری ہے دوسری جانب کابل میں ترکی کی سپیر نے طالبان کے نئے بزرازم مولوی عبدالکبیر سے ملاقات کی اور انسانی امداد اور استمبول کے افغانستان میں سرمایہ کاری کی دلچسپے پر تبادلے خیال کیا سپیر نے کہا کہ ترک سرمایہ کار افغانستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپے رکھتے ہیں اور آنے والے حبتوں میں افغانستان کا سپر کریں گے انہوں نے ٹیکہ انسٹیٹوٹ کے سرگرمیوں کے تسلسل کے بارے میں معلومات پراہم کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک بیجو کے ساتھ زراعت میں مدد کرے گا اور قندہار اور حرات کی زلوں میں ترکی کے طرف سے پنس تعمیرات منصوبوں پر کام جاری ہے ترکی علچے نے کہا کہ ہم نے ہلال احمر کے ذریعے مہاجرین اور بگر اپرات کو ضروری مدد پراہم کر کے اور امداد مزید جارے رہی گی مولی عبدالکبیر نے افغانستان اور ترکی کی تعلقات کو درینہ اور دوستانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ترکی ہمیشہ سے ایک متحد افغانستان چاہتا ہے افغانستان کو تمام ممالک خصوصاً ترکی کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ترکی افغانستان میں مزید سرمایہ کاری کرے ناظرین ویڈیو پسند آنی کی صورت میں اس کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے شکریہ